ہم بستری کے دوران شادی شدہ عورت کے چاہتی چھوسنے کی تین زبردست پائے لے السلام علیکم ناظری ناظرین ہم بستری کے دوران عورت جنسی اور جسمانی لحاظ سے گرم اور تیار کرنے کے لیے مرد ترہ ترہ کی پارمولی اپناتا ہے کوئی مرد عورت کی ہونتوں کو چونتا ہے تو کوئی عورت کو باہوں میں لے کر گڑے لگاتا ہے کوئی بالوں میں انگلیاں پیر کر گردن کو کس کرتا ہے تو کوئی چاہتی کو چونتا اور چوستا ہے ہر مرد کا ایک الگ طریقہ ہے عورت ایک خاص طریقے سے ہم بستری کے لیے راضی ہوتی ہے لیکن چاہتی کو چوسنے اور ہاتھوں میں لے کر دبانے سے عورت بہت جلد گرم ہو جاتی ہے عورت ہم بستری کے لیے پوراں تیار ہو جاتی ہے لیکن اس کے علاوہ چاہتی چوسنے کے اور بھی بہت زیادہ پائدے ہوتے ہیں جس کو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے کمنٹ کرے شیئر کرنا نہ بھولے نمبر ایک سائز میں اضافہ ہونا شادی شدہ عورت کے چاہتی چھومنے اور چوسنے سے چاہتی کی سائز میں اضافہ ہوتا ہے چاہتی میں بڑاؤ آتا ہے چاہتی کی نپلز بھی سائز میں بڑے ہوتی ہے جس کو مرد بہت زیادہ پسند کرتا ہے چاہتی چوسنے سے عورت میں ایسے ہارمونز ہارش ہوتے ہیں جو عورت کے حسن کو چمکدار اور خوبصورت بناتی ہے اور عورت ہمیشہ جوان رکھتی ہے سکن گلو کرتی ہے اور خوبصورتی کا سبب بنتی ہے نمبر دو مرد کا دورانیاں بڑھنا شادی شدہ عورت کے چاہتی چوسنے سے عورت بہت جلدی ہمبستری کے لئے تیار ہو جاتی ہے اور بہت گرم ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے عورت ہمبستری کے دوران بہت جلدی پارے ہو جاتی ہے جب عورت جلدی پارے ہو جاتی ہے تو مرد کے دورانیاں ہمبستری میں اضافہ ہوتا ہے مرد جنتری لحاظ سے گرم ہو جاتا ہے اس کا نفس مضبوط ہو جاتا ہے اور عورت ہمبستری کے دوران مرد سے مطمئن ہو جاتی ہے نمبر تین وزن کا کم ہو جانا شادی شدہ عورت کے چاہتی چوسنے کا سب سے بڑا پائدہ یہ ہے کہ چاہتی چوسنے سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے ایک تحقیق کے مطابق چھے منٹ چاہتی چوسنے سے عورت کے چوبیس کلوریس کا ضائع ہو جاتا ہے جس سے عورت کا وزن دن بہ دن کم ہو جاتا ہے موٹاپا ہتم ہو جاتا ہے اور چاہتی سائز میں بڑھ جاتے ہیں جس سے عورت کا پگڑ اور بھی خوبصورت اور دلکش لگتا ہے مزید ایسے اچھے اچھی وڈیوز کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں